سن ہے نو مائی کے ایک سو دو ملزموں کا مقدمہ فوج عدالتوں میں ہی چلے گا سپریم کورٹ نے ملٹری کوٹس میں سیویلینز کی مقدمات نہ چلانے کا اپنا ہی فیصلہ موطل کر دیا عام شہریوں کے ٹرائل کی مشروط اجازت دے دی ہے عدالت نے ایک پانچ کی اکسرے سے فیصلہ سنا دیا ہے سوہیل رشید کی ریپورٹ قومی سلامتی کے لیے برائراز خطرہ بندنے والوں کا مقدمہ فوجی عدالت میں ہی چلایا جائے سپریم کورٹ نے سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں نہ چلانے کا اپنا ہی فیصلہ موطل کر دیا عدالت عزمہ نے مشروط اجازت دیتے ہوئے قرار دیا کہ انٹراکورٹ اپیلوں کی سپریم کورٹ میں آئندہ سماعت تک فوجی عدالت زیر سماعت ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی دورانے سماعت عدالت نے سوال کیا کہ کیا نو مائی کے ملزمان کے ٹرائل مکمل ہو گئے اٹرنی جنرل نے بتایا کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی کچھ پر ہونا باقی ہے ہم نے ملزمان پر سنگین دفعات نہیں لگائیں کیونکہ بے شک وہ گمراہ ہیں لیکن ہیں تو اپنے ہی شہری جسٹس سردار تارک نے سوال اٹھایا آرمی ایکٹ کی عام شہریوں سے متعلق دفعات کالعدم رہیں 23 فوجی جوانوں کو شہید کرنے والوں کا ٹرائل کہاں چلے گا وکیل فیصل صدیقی بولے فیصلے کی جس شکس سے دہشرت گردوں کا ٹرائل متاثر ہو رہا ہے وہ معتل کر دیں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارس نے دلائل دیئے کہ سیوالین میں کلبوشن یادیف جیسے لوگ بھی آتے ہیں آرمی ایکٹ میں سیوالین پر دائرہ اختیار پہلے سے ہی محدود تھا سیوالین سے متعلق دفعات کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا عدالت نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا جسٹس مسررت حلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا انٹرا کوٹ اپیلوں کی سپریم کوٹ میں آئندہ سماد تک فوجی عدالتیں زیر سماد ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی کہ اس کی آئندہ سماد جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی